ہلو دوستو سواگت ہے آپ کا میرے یوٹیوب چینل پکس لیٹ میں اور آج ہم سیکھیں گے کہ یہ چھوٹا تھا گف اینیمیشن کی جو سلائیڈ آپ کو دکھ رہی ہے یہ فوٹو شاپ میں کیسے بنایا جا سکتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم بہت سے اور بھی ایفیکٹ سیکھیں گے تو اپنے ٹیٹوریل میں چلنے کے پہلے میں آپ لوگ اس سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ میرے یوٹیوب چینل پکس لیٹ کو لائک سسکرائب کر دیجئے اور جب آپ سسکرائب کریں گے تو ایک بیل کا نوٹیفیکیشن آئے گا اس نوٹیفیکیشن کو بھی دوا دیجئے تو چلیے چلتے ہم اپنے ٹیٹوریل کی طرف اپنے ٹیٹوریل میں ہم نے دو ایمیج سیلیکٹ کر رکھی ہیں اور یہ ایک ایمیج ہے وال کی اور اس کی ہمیں ایک بنائیں گے کاپی تو آپ کنٹرول جے کر کے بھی بنا سکتے ہیں اور اس کو یہاں پہ ایک آپشن ہوتا ہے کوپی بنانے کا اس کے تھرو بھی بنا سکتے ہیں اور اب میں جاؤں گا کیو سیچوریشن میں اور ہی سیچوریشن میں جا کے میں اس کا کلر تھوڑا سا چینج کر دوں گا میرے کو بلیک این وائٹ چاہیے ہے یہ ایمیج تو میں نے اس کو بلیک این وائٹ میں کنورٹ کر دیا ہے اب میں پھر سے گریڈینٹ میں جاؤں گا اور گریڈینٹ میں جاننے کے بعد میں اس کو بلیک کلر سیلیکٹ کروں گا اور اس بلیک کلر کو سیلیکٹ کرنے کے بعد لینئر سے ریڈیل میں کنورٹ کر دوں گا اور ساتھ ہی اس کو ریورس کر دوں گا تو مجھے ایک یہ ایفیکٹ مل جائے گا اور میں انگل چینج کر کے اس کو اپنے حساب سے جیسا میرے کو ایفیکٹ چاہیے میں ایسا کر کے اس کو اوکے کر دیتا ہوں تو یہ میں نے اپنا بیگراؤنڈ تیار کر لیا ہے اور ابھی مجھے اس میں تھوڑی بھی برائٹنس زیادہ لگ رہی ہے برائٹنس کنٹراسٹ لے کے اس کی برائٹنس کو تھوڑا دا ڈل کر دوں گا کیونکہ مجھے بلکل رات کا ایفیکٹ چاہیے ہے اس میں اور اب مجھے لگ رہا ہے کہ یہ میرا بیگراؤنڈ پرفیکٹ ہے تو میں دوسری ایمیج کھولوں گا جو ایک بلکل آئٹ ایمیج ہے ایک موڈل کی اور اس ایمیج کو میں ڈریک کر کے اپنی بیگراؤنڈ ایمیج میں ڈال دوں گا اور اس ایمیج کو میں کنٹرول ٹی کے تھوڑ چھوٹا کر کے اور اس کو میں ایجسٹ کر لوں گا اپنے حساب سے اور اس کو میں سیٹ کر دیتا ہوں اس کے بعد میں اس میں ایک ماسک بناتا ہوں ماسک میں نے اس لئے بنایا کیونکہ مجھے اپنا جو پیچھے کا بیگراؤنڈ ہے وہ اس میں دکھانا ہے مجھے تو میں نے ماسک بنا کے اس میں بلک کلر میرا سیلیکٹ ہے اور میں نے کلر کر دیا میری پیچھے کی ایمیج بھی دکھنے لگی اس کے بعد میں گریڈینٹ میں جاؤں گا اور گریڈینٹ کو میں سیلیکٹ کر کے یلو کلر سیلیکٹ کر کے اس کو اوکے کر دوں گا قرآنہ جو ماسکنگ بنا کے رکھی تھی بندے کے ساتھ اس پہ ہی یہ کلر اپلائی ہویا کلپنگ ماسک بنانے کا فائدہ ہے اس کے بعد میں ٹیکس ٹور لوں گا اور ٹیکس ٹور لینے کے بعد میں ایک ٹیکس لکھوں گا جو کی پکسلیٹ لکھ رہا ہوں میں اس میں کی میرے چینل کا نام ہے اور اس کو میں کنٹرول ٹی کے ساتھ شفٹ دبا کے پروپورشن میں اپنے حساب سے جتنا رکھنا ہے مجھے بڑا یا چھوٹا وہ میں کر لوں گا اس کے بعد میں بیول ایمباؤز ڈالوں گا اس میں اور بیول ایمباؤز میں ایفیکٹ ڈالنے کے بعد میں پھر سے ایفیکٹ چینل میں جاؤں گا اور آوٹر گلو ڈالوں گا آوٹر گلو میں میرا یلو کلر سیلیکٹ ہے یلوی شارنج کلر سیلیکٹ ہے ایک ایفیکٹ اور بنائیں گے انر گلو اور اس میں وائٹ کلر سیلیکٹ کر لیں گے اور اپنے حساب سے جو ایفیکٹ چاہیے ہوگا ہمیں جس طرح کا ایفیکٹ چاہیے ہوگا وہ سیلیکٹ کریں گے اور یہ کانٹور میں جا کے آپ اور ساری سیٹنگ چیک کر سکتے ہیں اس میں الگ الگ ایفیکٹ آتے ہیں جو بیسٹ ایفیکٹ ہوگا ہمارے ٹیکسٹ کے لیے وہ اپلائی کر دوں گا میں اس میں اور مرے خیال سے یہ کلر ٹھیک ہے اس کا کلر کوشش کرتا ہوں نہیں یہ ٹھیک نہیں ہے وائٹ ہی ٹھیک ہے اوکے اور کیو اپیسٹی بھی ٹھیک ہے قریب قریب 22 22 اور اوکے کر دوں گا ایک لیر اور بنا کے میں اس میں پیچھے تھوڑا سا ایفیکٹ ڈالنا چاہ رہا ہوں گلو کا تو لیئر بنانے کے بعد میں برش برش سے گلو ایفیکٹ ڈالتا ہوں اور اس کو جا کے میں سافٹ لائٹ کر دوں گا سافٹ لائٹ کر دیا میں نے ہم میں ایک گریڈینٹ اور بناوں گا اور اس میں بلیو کلر کا ایفیکٹ ڈالوں گا بلیو کلر سیلیکٹ کرتا ہوں بلیو کلر کا تھوڑا سا مجنٹا بلیو کلر سیلیکٹ کرتا ہوں اور اس کا اینگل تھوڑا سا چینج کرتا ہوں کیونکہ مجھے موڈل کے پیچھے سے یہ کلر چاہیے دوسری طرف سے کی سامنے سے یلو کلر آرہا ہے تو مجھے پیچھے سے اس میں تھوڑا سا جیسے رات کے سامنے ایک ہلکا سا ایفیکٹ آتا ہے لائٹ کا ایسا ایفیکٹ چاہیے تو میں اس کو پریئٹ کرتا ہوں بلیو کلر ڈال کے اس کو اکے کرتے ہیں اکے کر لیتے ہیں اور اس میں سافٹ لائٹ چینل اپلائی کرتے ہیں اور پھر سے میں تھوڑا سا اس کو ایجسٹ کرنے کے لیے گریڈینٹ میں جاؤں گا اور مجھے اس کی ویلیو تھوڑی سی بڑھانی ہوگی یہ دیکھیں تھوڑی سی ویلیو بنانے کے بعد یہ پیچھے سے ایسا ایفیکٹ آ گیا کہ پیچھے سے لائٹ ایک الگ ہے بلیو لائٹ الگ سے آ رہی ہے اس طرح کا ایفیکٹ جنریٹ ہو گیا ہے اور مجھے لگ بگ یہ ہی ایفیکٹ چاہیے تھا تھوڑا سا دیکھیں وال میں بھی آ گیا ہے وہ چلی ہماری ایمیج تیار ہو گئی ہے پر اس کے آگے میں ایک ایفیکٹ اور تیار کروں گا میں اپنی یہ پکسلٹ والا جو ٹیکسٹ ہے میرا اس کو میں ڈوپلیکیٹ کرتا ہوں ایک کوپی اور بناتا ہوں اور اس کوپی کو نیچے سیلیکٹ کرتا ہوں اور نیچے سیلیکٹ کرنے کے بعد اس میں میں لکھ دیتا ہوں سٹوڈیو اور کنٹرول ٹی کے ساتھ شفٹ دبا کے اس کو چھوڑا چھوٹا کر دیتا ہوں اور اس کو اپنے حساب سے ایجسٹ کر لیتا ہوں یہ آپ کی کریٹیوٹی کی اوپر ہے آپ کیسا کرنا چاہتے ہیں اور اب میں کروں گا کہ اس کا مجھے کلر چینج کرنا ہے تو مجھے تھوڑا دا بلیوش کلر رکھنا ہے اس میں تو میں سٹوڈیو سیلیکٹ کروں گا کلر میں جاؤں گا اور یہ میں نے بلیو کلر اس میں ڈال دیا اوکے آوٹر گلو میں جاؤں گا آوٹر گلو کا بھی کلر میں بلیو کر دوں گا اوکے تو یہ ہمارے دو ٹیکس تیار ہو گئے اور انر گلو کو سیم رہنے دیتا ہے اور ہمارے یہ دو ٹیکس تیار ہو گئے ہیں اب میں کچھ اور ڈیزائننگ کرتا ہوں یہ میں جلدی جلدی کر دوں گا ٹیکنیک یہ ہی ہے کہ آپ کلر فیل کریں اور اس کے بعد یہ جو ہم نے اپلائی کر رکھا ایفیکٹ لیئر ایفیکٹ اس کو کپی کریں لیئر سٹائل اور اس پہ اپلائی کر دیں میں اس کو فاسٹ فاروڈ کر دیتا ہوں اب یہ دیکھیں ہماری ایمیج تیار ہو چکی ہے اور اب ہم اس میں اینیمیشن والے پارٹ میں آ چکے ہیں تو چلیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اینیمیشن کیسے کریں گے تو اس کے لیے اس ایمیج کو میں فلائٹن کر لیتا ہوں اور فلائٹن کرنے کے بعد اس کو سیو کرتا ہوں میں اپنا فولڈر سیلیکٹ کرتا ہوں یہاں سے میرا فولڈر ہے پکسلیٹ اور گف اینیمیشن اور اس میں میں جاکے لکھ دیتا ہوں اس میں میں فائل سیف کر لیتا ہوں جیرو ون گف کے نام سے یہ فائل سیف کر دی میں نے اس کے بعد ہم ہسٹری میں جاکے اس ایمیج کو ایک سٹیپ مطلب پھر سے کھوڑ لیں گے پوری لیئر ایک بار پھر سے ایک سٹیپ اوپر جاکے اور اس میں سے ایفیکٹ کو کم کر کے گلو والا ایفیکٹ جو ہے ہمارا آوٹر گلو اس کو کم کر کے میں ایک فائل اور سیف کر لیتا ہوں جو جیرو ٹو گف ہوگی یہ سیف ہوگئی یہ فائل سیف ہوگئی دونوں فائلیں سیف ہوگئی ہیں اب میں دونوں ایمیجز کو دوبارہ کھولتا ہوں اپنی ونڈو میں دونوں ایمیج میری کھول چکی ہیں اب میں یہ کروں گا کہ ایک ایمیج کی اوپر دوسری ایمیج ڈال دوں گا اور یہاں سے آپ بیگراؤنڈ کو انلوک جرور کر لیجئے چاہے کسی بھی میتھڈ سے کیونکہ اگر آپ وہ نہیں کریں گے تو آپ کا ایفیکٹ نہیں تیار ہوگا اینیمیشن تیار نہیں ہوگا اب یہ دیکھئے میں نے دونوں ایمیج ایک کیو پر ایک رکھ لی ہیں یہ دیکھئے میں کلک کر کے دبا رہا ہوں تو ایفیکٹ جو ہے وہ لگ بھگ یہ ہی آئے تھا لنکنگ ایفیکٹ اس کے بعد میں create video timeline میں جاتا ہوں اور کلک کر دیتا ہوں تو اس کے بعد ہماری یہ دونوں لیئر کھل گئی ہیں یہ ہماری timeline میں layer 1 layer background layer دونوں لیئر کھل گئی ہیں اس ایکٹ ہمارا بس اتنا ہے کہ یہ دونوں ایمیج کے میں آپ کا slider jump ہو رہا ہے اور یہ اس طرح کا animation create ہو رہا ہے مطلب ایسا animation دیکھ رہا ہے جیسے آپ کی glow sign board میں light blinking ہو رہی ہے تو یہ جو tutorial تھا وہ یہیں تک تھا تو دوستو اگر آپ کو یہ پسند آیا تو لائک اور subscribe کیجئے اور subscribe کے بعد notification bell میں click کر دیجئے تو چلیئے thank you very much چلیئے